امام مالک 179 میں فوت ہوئے ہجری میں امام انیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے امام شافعی 204 ہجری میں 204 میں فوت ہوئے آمہ بن حنبل 241 میں فوت ہوئے تو وہ پھر آپ سے پوچھیں گے پھر امام بہاری کب فوت ہوئے وہ ہم کہتے ہیں جی 256 میں پیدا کب ہوئے 194 میں پھر وہ کہیں گے دیکھیں جی امام اب انیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے امام انیفہ کے مرنے کے چوالیس سال کے بعد امام بہاری پیدا ہوئے ہیں اب آپ امام بہاری کی بات مانیں یا امام انیفہ کی اے بھی چکڑ دے جائیں رکو ذرا صبر کرو آپ نہ امام بہاری کی بات مانیں نہ امام حریفہ کی بات اس کی مانیں جس کی قبر مدینے میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امام انیفہ کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کر گئے ہوتے ہیں تو جگڑا ختم ہو جاتا امام مالک کی کتاب الموتہ امام مالک پوری دنیا میں موجود امام شافی کی کتاب مسند شافی پوری دنیا میں موجود ہمارے پاس رکھی میئے ساری امام آم این امبل کی کتاب مسند امام احمد ہمارے پاس موجود پوری دنیا میں موجود امام انیفہ کی کون سی حدیث کی کتاب ہے جو انہوں نے امت کے حوالے کی ہے ہر چیزہ آپ نے ان کی طرح منصوب خود سے کی بھی ہے فکیہ اللہ جواب بھی ہے کہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے ایک امام ہے امام جعفر السادق ہاں فیقہ جعفری آلے ان سے پہلے امام محمد باکر جو ان کے والد تھے جساں ہمارے سٹوٹن سے پوچھتا ہے تو سی کہڑے امام نو مننے ازائیڈ سٹوٹن کہنے رہے ہیں امام سین نو ہاں آون آون نہیں نہیں ہوں چار ایڈے امام نے چار امام نے دی کے تو دیشہ ہی کوئی نہیں امام سین دے مقابلے امام سین نو مننے چلو امام نو ہی مننے امام سین نو مننے چلو تو رو گئے اور امام انیفہ سے پہلے جو لوگ تھے پہلے اسی سال کے مسلمان وہ کس امام کو مانتے تھے اور امام انیفہ وہ کس امام کو مانتے تھے نبی الاسلام ون نینٹی سیمن مسئلہ میں نے تفصیل اس کے پر قوارڈ کروا دیئے باقی سانسون دسرینل کچھ نہیں ہونا وہ اگلے دن جی بخاری کا نام بتائیں جی کیا ہے جی انہوں نے کہا جی صحیح البخاری نہیں نہیں ہے الجامعوت صحیح ہے چلو جی اے بھی ہو گیا اس طرح کہنے نال رفل اتیان دیتی اس طرح ختم ہو گیا بخاری چو یا وہ ضعیف ہو گیا اس سے پتایا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرابلم اینڈ اس کے بعد وہ اپنی پبلک پر ادھاک ڈالتے ہیں جن کو یہ ہی نہیں بتا کہ بخاری کا نام کیا ہے لہٰذا اگر یہ بخاری سے کوئی حدیث بتائیں نا آپ نے نہیں ماننی یہ ہوتی ہوتا ہے اس طریقے سے اگر کھلوار کرنا شروع کیا نا آپ لوگوں نے یقین کریں میری یہداش بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا میں نے شروع ہو جانا ہے میں پہلے سوال کرنا ہے دس الموجمول کبیر تبرانیش کی نیا روایتہ نے دس مفتی منیب نے بھی نہیں کرے گڑیاں ہونیاں نا مفتی تقید عثمانی نے مجموع زباید کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے سانیش فوت ہویا تقیدیاں دی سانے ادیش اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں ہی کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس طرح یہ سوال تو کیوں بنایا جا سکتے ہیں ہمارے ایک اکیڈمی کے بھائی اسن بھائی وہ ایل ادیش کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں دو چار دن عظم ہوتا ہے دیکھیں ناف کے نیچے آتھ باندھنے والے ان کو عظم ہو رہے ہیں اور جو رفریز دین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں اس سے نفرت کر رہے ہیں حالانکہ وہ مواحد بھی ہے یہ ہے بغز دوسرا پکہ مقلد ہے عقیدوں میں شرک بھی ہے اس کے ساتھ محبت کریں گے یہ بغز کی علامت ہے تو ایک مولوی آیا اہل ادیش کے مدرسے سے پڑھ کے اس نے کہا دی مصنف ابن شعبہ کے اندر ادیش موجود ہے اب وہ اس بچارے کو نام نہیں تھا تھا المصنف لی ابن ابی شعبہ ہے ایسرام بولنے نال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ عدیث ختم ہو جاتی ہے اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابقر سے سیکھی تھی اپنے نانا سے اور انہوں نے نبیل اسلام سے کہتے ہیں یہ آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا بھئی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پرنوس کر سکے تو اس کی ایسے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے میں خیلی آئے انہوں کی اس طریقے تھے اس جو مسجد کے کمیٹی کا جو صدر تھا وہ میرا دوست تھا اس کو میں نے کہا یہ کاری صاحب جو آئے ہیں ہم نے ان کی زیافت کرنی ہے ذرا لے کے آئے ان کو اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا اور اس واقعے کے گواہ کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہے ہیں تم اس کے ساتھ سلوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پر کھڑے ہو اس کو تو چھوڑ دو تم عالم دین ہونا میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف لی ابن ابی شیبہ اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتا تو میں نے کہا تو انہیں ڈگری کہاں سے لیے ان کا نام تھا ابو بکر ابن ابی شیبہ تو جسے ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں نا مولا علی کو نام تو ان کا علی ہے نا اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں نے کہا یہ روئے عرض پر سب سے بڑا احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے almost 40,000 احادیث اور اثار ہیں اس میں اچھا میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں کہتا ہے مجھے نہیں پتا پڑھا ہے ایسی منو پتا نہیں اندازہ کریں المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسرت کے ساتھ صحابہ اکرام کے عمال لکھے ہوئے ہو اور تابعین کے اثار موجود ہو جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی بھی حدیثیں بیان ہو بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لیں اور وہ موجود تھی وہ امام حاکم نشاپوری نے جمع کی تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک جز جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو جس طرح جز رف الیدین امام بخاری کی کتاب جز القراء امام بخاری کی کتاب جز القراء امام بی حقی کی کتاب المعجم موجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تحجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے طبرانی کی تین موجم ہیں الموجم القبیر سغیر آصد مصند مصند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگیس چپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں احکامات کے چپٹرز نہ ہو کے یہ نماز کی حدیثیں ہیں یہ روزے کی ہیں نہیں صرف صحابہ کے نام حضرت ابو بکر کی مسنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پر بھی بیان کی تھی نہ وہ جمع ہو گئی پھر حضرت عمر کے اوپر چیپٹر انہوں نے جتنی حضرت عثمان حضرت علی اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند امام ابن عبی شایبہ جو تھے ان کے لائق ترین شگردوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں ایمینی سے انہوں بتا میں نے کہا تمہارا علمی لیول یہ ہے اور تم سٹوڈنٹس کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہو یار خیر اس نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ صرف اپنا علمی روپ جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ جو آپ کو بھی کہتے ہیں آج ہی مارے مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیں ہمارے مولانا صاحب کہ میں آپ کو وہاں جمعہ پڑھیں گے آپ کی میں بات کراؤں گا اور بات آئے کر دے جے پہلے تھے وہ ایک مسئلہ ہوتا تھا اگر بچارے کسی نے داڑھی نہیں رکھی تو اس کو کہتا تھا تو داڑھی نہیں رکھی بھئی داڑھی کسی نے رکھی بھی ہے نہیں رکھی اس کا دین کے مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے آج کل ایک نیا اتراز مارکیٹ میں آیا ہے ہمارے لائف سٹوری میں ایک بھائی نے کہا ہے میں نے وہ تین طلاق کا مسئلہ ڈسکس ہوا کہنا ہے تیرہ دیالیویہ ہی نہیں ہویا تو یہ مسئلہ کو پوچھ رہے ہیں وہ اختلاف ڈسکس کرنے گیا کہ تین طلاقیں کٹھی ہوتی ہی نہیں ہوتی ہیں ایک نوی شہر میں کہاں یار دیکھو کتے کتے انہوں کوئی خیال کرنے ہیں حالانکہ طلاق کے مسائل شادی سے پہلی سیکھنے ہوں گے بعد میں سیکھنے کا تو فائدہ نہیں کیونکہ یہ دے کے تو فتوے لے رہے ہوتے ہیں آکے اور یہ منڈا ذرا غصے سی بس سمجھ نہیں لگی انہوں اے ہی منڈے نو پہلے پتا ہوئے بھئی نکاہ طلاق کے مسائل شادی سے پہلے پتا ہونے چاہیے تب فائدہ ہے ایسے ایسے اترازات ایسے ایسے اترازات کہ بندہ احران رہ جاتا ہے کہ یار یہ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بھی چھوٹیاں دے توڑ جانا ہوں اینا نے ایسی کچھ سیٹ میری سمال لی ہے نا